اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کورنز بنانے کی ایک بہت ہی زبردست ریسیپی طاقت سے بھرپور بہترین سنیک ہے بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے بعض لوگ اسے بھٹے اور چھنی بھی کہتے ہیں تو میں بتاؤں گی کس طرح آپ اس سویٹ کورنز کو بنا سکتے ہیں اور سیم ریسیپی سے آپ اسے سال بھر کے لیے اپنے فریزر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اس کے چھلکے اتاروں گی جو لاسٹ کی ٹو لیئرز ہوتی ہیں وہ میں اس میں لگی رہنے دوں گی چونکہ آج یہ میں پریشر کوک بھی بناوں گی تو یہ جو لیئرز میں نے لگی چھوڑی ہے نا اس سے یہ ہے کہ اس کی سوپنس اور بھی زیادہ برقرار رہے گی ایک طریقے سے یہ اس ٹیم میں پکیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم سارے کورنز کو چھیل لیں گے اور اوپر اور نیچے کا جو ایکسٹر حصہ ہے اس کا وہ ہم ریموف کر دیں گے تاکہ اس کا سائز پریشر کوکر کے مطابق بن جائے تو نازجین یہ دیکھئے اوپر اور نیچے کا جو پارٹ ہے ہم نے ریموف کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے سیمپل پریشر کوکر لیں گے اس میں یہ پلیس کر دیں گے اور ساتھ ہی ڈیر سے دو لیٹر پانی اس میں ایٹ کر دیں گے ویسے اگر ہم کورنز کو گلائیں تو وہ سافٹنس نہیں آتی ہے اور گلنے میں بھی وہ چھے سے سات گھنٹے لیتے ہیں لیکن اس ریسپی سے انشاءاللہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ میں بلکل مکھن ملائی کی طرح ہو جائیں گے پریشر کوکر بن کریں گے اور ہم اسے چڑھا دیں گے ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد تو ناظرین تقریباً تقریباً چالیس منٹ کے بعد میں نے یہ پریشر کوکر کھولا ہے کول ڈاؤن کر لیا تھا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ بلکل گل چکے ہیں آپ دیکھئے ان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ بھی نہیں نکلا اچھا یہ جو اوپر کی ٹو لیئرز میں نے چھوڑی تھی اس میں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ایکسٹرا وارٹر بھی اپنے اندر ایبزورف نہیں کرتے جو ان کی قدرتی ملائیمیت ہوتی ہے وہی برقرار رہتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست گل کے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیا پھر یہ ایک میپا سکوئر تھا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہے تو مدد کے طور پر اس کے اندر اس طریقے سے لگا لیجئے گا اور پھر چھل کے اتار لیجئے گا تو اس کے چھل کے ہم اتار لیں گے ریموف کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو بٹر لگا کے بھی کھا سکتے ہیں اس میں آپ چاٹ مسالہ لیمون بھی لگا کے سرف کر سکتے ہیں اور سیم کنڈیشن میں آپ اس کے جو بیج ہوتے ہیں یعنی کورنز ہوتے ہیں وہ الگ کر کے کسی بھی پولیتین بیگ میں سیف کر سکتے ہیں تقریبا تقریبا بھی ایک سال کے لیے بہت نرموم لائم جوسی بن کے یہ ریڈی ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ